جی ناظرین اسلام علیکم میں ہوں اجاز کولی اور آپ جڑ چکے ہیں کشمی ٹرائیبون کے ساتھ ناظرین میکما ریونیو کے حوالے سے ایک خبر ہے سابڈیزرمینڈر کے گاؤں بنولا کے اندر ایک شخص پچھلے آر سال سے سرکاری زمین ملو گاس چرائی کے لیے ہے جو وہ جد و جد کر رہا ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ اس زمین کو کسی ایک شخص نے اس زمین پر قبضہ کر کے رکھا ہے انتظامیاں اسے اس قبضے کو چھڑائے تاکہ یہ جگہ سبھی لوگوں کے لیے استعمال میں آ سکے لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جس شخص پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس شخص نے خسرہ نمبر چھے سو چالیس پر قبضہ جمعایا ہوا ہے وہ لوگ بھی یہی چاہتے ہیں اور جو اس کیس کو لڑ رہے ہیں میکما کے پاس بار بار اپلیکیشن دی جا رہی ہے اور اس کے بعد فائنس کمیشن کے پاس ہے جو بار بار رٹ ڈالی جا رہی ہے کہ خسرہ نمبر چھے سو چالیس جو کہ گاز چرائی ہے اس کو خالی کیا جائے اس میں کسی ایک شخص کا قبضہ ہے اسے اٹھایا جائے لیکن جن لوگوں پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ اس جگہ پر قابض ہیں وہ بھی یہی مانگ کر رہے ہیں کہ اس جگہ کو پوری طریقے سے خالی کیا جائے اور جو لوگ الزام لگا رہے ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ خسرہ نمبر چھے سو چالیس بن اللہ کے اندر جو آتا ہے اس کو خالی کیا جائے لیکن جتنی بھی کمیشن اب تک ہوئی ہے وہ چھے سو چالیس خسرہ نمبر کو خالی کیوں نہیں کروایا جا رہا اور اگر وہ خالی ہے تو اس کی یہ کلیر کٹ رپورٹ آنی چاہیے تھی کہ خسرہ نمبر چھے سو چالیس جو مقصود گاز چرائی ہے وہ خالی ہے آئیے سنتے ہیں کہ اس کیس کو کرنے والا شخص کیا کہتا ہے اور جن کے خلاف کیا جا رہا ہے وہ کیا کہتے ہیں آئیے سنتے ہیں آج میکم آیا یہ میرا کیسہ جمعوں میں نے کیس کیا تھا فائنل کمیشنر کے پاس یہ دوزار پناہ کا میرا کیسہ تھا جس میں جب بھی آتے ہیں بار بار یہ پٹواری موقع پہ آتے ہیں تو یہ آتے ہیں نہیں موقع پہ جب بھی یہ موقع پہ آتے ہیں تو یہ نشاندری صحیح نہیں کرتے ہیں جو اس سے پہلے آئے تھے دوازہ پناہ سولو میں ان کی نشاندری ہمارے پاس تٹریمر بھی ہے داکر بھی موجود ہے ان کے کہ ان کے اپنے ریپورٹ دیا تھا یہ مقام یہ سب کوئی انکرہ اسی کے بیج ہے اور لکھاؤں ہمارے پاس پورا پڑا ہوا ہے اس کے بعد جب بھی یہ ریپورٹ دے رہے ہیں یہ بول رہے ہیں یہ خالے یہ اس کے بھی مقام بھی ہیں اس کے بھی قیتی باری بھی کر رہے ہیں اس کے بھی باتھوں بھی ہیں بھی سب کچھ اسی کے ویجے ہے اس کے بعد میں نے یہ کیس کیا تھا گرمیٹس میں اس سے پہلے جو آئے تھے نائب صاحب ان نے بھی 3-4 بار ہمارا کیس ان نے یہ لکھیں واپس بھی دیا اوپر گرمیٹس میں کہ یہ خالی ہے انہوں نے باتی ہے خالی ہے جبکہ خالی کے بہتے وہ اس کے بعد میں نے میں نے پھر اس کے بھریں میرے کیس ڈالا ہے یہ فائنل کی مشنر کے پاس گیا میرے کیس انہوں نے پھر لکھیں میرے بھی دیا جبکہ ان کے پاس میں آیا یہاں پہ آپ کی فائل نہیں آئی میں نے جمہوں میں جا کے انکوائی لی وہ بھی میرے پاس ثبوت پورا پڑا ہوا ہے پھر جمہوں سے میں پونچ آیا پونچ سے انہوں میں بولا یہ میندر ایسٹن کے پاس ہے جبکہ ان کے پاس میں آیا پونچ سے انہوں میں فون لگا ہے ان کے پاس کہ یہ فائل یہاں پہ کیوں رکھی ہوئی ہے انہوں نے بولا یہ تو میں نے کمیشن نکالا ہوا ہے کونچ دیٹ کا ہے وہ بھی دیٹ ہمارے پاس کمیشن کی پڑی ہوئی ہے جبکہ تین مینے کا یہ یہاں پہ انہوں نے یہ کیس روکے رکھا ہے تو انہوں نے اس کے بعد ابھی آئے آئے ستہان تاریح ہے جس میں یہ آئے ہیں انہوں برس سو تاریح میں آنا ہے نہیں آئے ہیں پھر یہ ستہان تاریح میں ابھی آئے ہیں کہ انہوں نے آکے کچھ بھی موقع پر انہوں نے آپ کو کچھ بھی نہیں کیا ایسے رپورٹیں واپس ہی دے رہے ہیں کہ یہ کمیشن کی رپورٹ ہے کہ ہمیں اس کو نکال دیا جب جس پوائنٹ میں جانا تھا اس پوائنٹ میں یہ گے بھی نہیں ہے یہ سب کام ہے یہ جو حمدید بٹواری ہے یہ اس کا کام ہے انہوں نے ان کو دوسری بار پھر بھی ان کو ایسے بول دیا کہ یہ یہی پوائنٹ ہے جس پوائنٹ میں ابھی ان کو دیکھیں جانے گی ہیں ہمجد بٹواری کو یہ پوچھتے ہیں کمیشن والے یہ کیسے جانا ہے جب 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 جو نشان وہ بتاتے ہیں اسی نشان پر جاتے ہیں یہ جو موقع کو جو پوائنٹ ہے اس پوائنٹ پر نہیں کہے بلکل ابھی یہ رپورٹ دے رہے ہیں کہ یہ یہ خالی ہیں کہ ان کے بچ کچھ بھی نہیں ہے یہ وہاں پہ اسی طرح کفزکار میں ہیں کفزے میں ہیں یہ ابھی واپسی رپورٹ ایسے دے رہے ہیں کہ بینہ ناپنے تولے کے دے رہے ہیں کچھ بھی انہوں نے بلکل نہیں کیا یہ مقصود کر رہا ہے یہ سب کے لیے یہ حالی ہو چاہی ہے ہر آدمی اس کو نے گاس رکھ چلائے سکتا ہے بینس کو کسی کا بھی ضرافتہ ہمارا بھی نہیں ہے اور کسی کا بھی نہیں ہو چاہیے کہ اس میں جو حمجد بھٹواری ہے یہ ان نے ایسا کیا کہ ابھی یہ جو کمیشنہ یہ ہے اس میں بھی انہوں نے جو کیا ہے خود کیا اپنی مرجی سے پیسے بھی گھنگے ان کو واپس لے کے چلے گئے ہیں کہ یہ نشاندہی تالیس جوتا ہے نشاندہی پیدا جی اس ہی دے گئے ہیں ایسے کہ نشاندہی کوئی بھی نہیں ہے ان کی بینہ نشاندہی کے بینہ ابھی رپورٹ صرف دباہ دینے کے لیے تیار ہیں ستر سات میری عمر ہے یہ رقمے جو تھے یہ آزاد تھے یہ مخصوص کا چلائی دیمی بنجر چلتی آئی اور مار جاتے رہے جو باہر کے لوگ آئے ہیں انہوں نے اس کو بند کر دیا میرا مال میشی اور اٹھ سال ہو گئے اٹھ نو سال بردہ ہوا ہے اور نہیں جان دیتے ہیں کہ ہوں جی زور بارے ہیں لوگ ہم کمزور ہیں زور بارے لوگ دے ہیں کمزوروں کو اندر سے لوگ دیں تو اچھی بات نہیں ہے ان کا بھی جینا ہے یہ بھی سوچو ان کا بھی جینا ہے میں لیسی صاحب کو رکست کرتا ہوں یہ آپ برائے مربانی کر کے آپ موقع دیشہ جائے کیا ہے انہوں نے صحیح کیا ہے کہ غلط کیا ہے یہ کہہ انہوں نے صحیح کیا تو ہم کرتے ہیں یہ انہوں نے غلط کیا تو ان کو پوچھا جائے غلط کیوں کرتے ہیں ساتھ کنات تیروں مر لے جاگا جو ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہے کسی نے بوٹے لگائے ہوئے ہیں کچھ لگائی ہوئی ہے بار لگائے ہوئے ہیں مکان بنے ہوئے ہیں بیچ میں تو وہ کبھی کہاں تھی بھی کحاروں نے کہا رہا ہے گیلہ کے پانچ پانچ میں کھا رہا ہے میں کہاں پانچ شائع پانچ میں کھان جا رہا ہے وہ گیلہ کے پانچ بچے لیکے گی کھال صاحب ایک سائٹ ہی ہے کھالتا ہی ہی آ Rolling وہ مکان سے کھا رہا ہے جناب سلداد صاحب miran کے ناقشہ تر gemacht 460 مجھے دیا ہے یہ اس کو آزاد کریں گے وہ جناح بدلی ہو چکا گیا اور پرنسی ہو چکا گیا وہ وہ مہاں کا بہائن پڑا گیا نئے نکلا یہ جو پٹوائی صاحب موقع پر آئے تھے ابھی یہ انہوں نے جو موقع ملانک کیا ہے یہ بالکل سریز بدل کے پہلے بھی ان کا مل ملاب پہ یہ ایسے کرتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی انہوں نے ایسے ریپورٹن دیئے ابھی وہی امجد صاحب آئے ہیں جن کے اوپر میں نے پہلے بھی یہ ریپورٹن دیئے تھے کہ یہ ابھی یہ گھر کر رہے ہیں جب بھی یہ ریپورٹ دیں گھر ریپورٹ دے رہے ہیں موقع کی تو میں ریکرائش کرتا ہوں ایسے صاحب کو بھی کہ میں ان کے پاس بار بار جاؤں ہوں ان کے پاس ان کا آتھ گھر دکھا ہوا پریس کے پاس بھی انہوں نے لکھے دیا ہے انہوں نے پہنچے پر انہوں نے کمیشن کے اوپر لکھا ہے کہ موقع پر جاؤ آنٹ پر موقع انہوں نے بھی دیکھا موکہ انہوں نے موکہ دیکھا بھی بولا یہ انہوں نے گرد کیا ہے اس کے بعد میرا کچھ بھی حال یہاں پہ نہیں ہوئی میں نے اپر میں نے کیس کیا ہے فائنل کی مشنل کے پاس میں نے کیس کیا وہاں سے میری فائل واپسی پونچاری پونچ سے میرے تین مہینے ہو چکے ہیں یہاں پہ فائل برند ہے جس کا میرا کچھ حال بھی نہیں ہوا آئی دن تک کہ میں ہنڈی کے بعد میں جسے میں چار لاکھ پنوہ ہزار تک میں اس کے پر خرچہ کر چکا ہوں کہ ہم لوگ یہاں کے رہنے والے ہماری کے سب معلومات ہے کہ یہ رکبہ کہاں تک جا رہا ہے کہاں کہاں ہے بخصوص کچھ رہی جس میں یہ ابھی نافت اس میں کچھ بھی نہیں کرتے ہیں جب آتے ہیں ایسے بھوم کے چڑے جاتے ہیں بہت دیتے ہیں واپس میں جناب میری رکاست کرتا ہوں یہ چھترہ سے آگے ایک آج سکار اس نے میرا ساتھ کنار تیرہ مرلے خانصہ جافت کر کے تو بجمکان چار لیا ہے یہ کارس کا رہنے یہ ہے تو میں یہاں کا رہنے والا ہوں جو دنسلیق رہنے والا ہوں اس کو مندر میں جاندر رہو کے مند کر دیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں اجاز کوری صاحب آپ کے میڈیا کا میں بہت شکر قزار ہوں میں محمد شبیر بیلا بنولا پنچائت بنولا ملہ بیلا وارڈ نمبر ایک سے بول رہا ہوں وضائیہ یہاں ہے چھ سو چالی نمبر خسرہ نمبر گورنمنٹ لینڈ ہے مقصود مال کا آچ رہا ہے جس کو بولتے ہیں اس بار ہمارا چھ سو چالی پر کوئی لینا دینے نے کوئی کسی کی کوئی رکافٹ نہیں ہے جو مرضی آ کے پشو چرائے جو مرضی کرے لیکن اگر کوئی بندہ لوڑے کا کہی ہے جس سے ہمیں دونے کا کہ ہمیں کوئی حصہ مل جائے حصہ نہیں ملے والا گورنمنٹ دے دیا وہ دے دے ہمارا کوئی ادھر کچھ اتراج نہیں ہے دو چار سال پہلے ادھر میکمار ریونیو ڈیپارٹمنٹ آیا تھا انہوں نے یہ بہر اگزار کیا تھا پہلے ہی بہر اگزار تھا لیکن وہ اپنے آتوں سے پھر بھی یہاں بول کے گئے تھے آج پھر بھی ریونیو ڈیپارٹمنٹ آیا ہے ہماری ادھر سے نشاندہی کر کے گیا ہے یہ بلکل ازاد ہے کوئی ادھر کسی چیز کی اپجیکشن کوئی نہیں ہے سکتا ہے جو جناب سبتو پہلے آپ نے ریونیو ڈیپارٹمنٹ آیا ہے شکریہ آبا کرنا چاہایا ہے اور کمیشن جڑھائے مکر رہا ہویا اس نے پہلے ہویا جناب کہ اس تو پہلے میں ایسڈیم صاحب آئے بڑے تہیدار صاحب آئے نائب صاحب آئے اور انہوں نے بار بار ایتھا موقع پر اچھی گرانڈ پر دہنے رہے یہ رکمہ جڑھا سا آزاد سا موقع پر پایا گیا اور آدھی موقع پر جڑھا پایا گیا آزاد آبا اصلا کوئی ابجیکشن نہیں ہے کہ اے نہ چاہ رہا ہے آدھی صاحب نہ چاہ رہا ہے یا کہ گرانہ کوئی اور آدمی نہ چاہ رہا ہے اصلا اس پر کوئی ابجیکشن نہیں ہے جناب آپ نے سنا کہ سابڈیزل مہنڈر کے بنولا علاقے میں ایک شخص مقصود گاز چرائی کے لیے پچھلے سات آٹھ سال سے ہے جو وہ بار بار محکمہ سے رجوع کر رہا ہے کہ خسرہ نمبر 640 پہ کسی ایک شخص نے قبضہ کیا ہے ہمارا اس خبر کرنے کا مطلب ہمارا یہ ویڈیو دکھانے کا مطلب یہی ہے کہ دو شخص کے اندر لڑائی چل رہی ہے اور محکمہ مال کو یہاں پہ سنجیدگی سے خسرہ نمبر 640 کو پوری طریقے سے آزاد کر کے وہاں جو بتایا جا رہا ہے سات کنال تیرہ مرلا جو خسرہ نمبر 640 ہے وہ مقصود گاز چرائی ہے وہاں کی ڈی مارکیشن کر کے اس تنازے کو بڑھنے سے روک نہ ہوگا میں کسی اور اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کے سامنے پھر روبروتا ہوں تب تک کے لیے اپنی میزبان ایجاز کولی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ